امید ہے کہ آپ بلکل ٹھک ٹاکوں کے خیر و حفیت کے ساتھ دوں گے ایک بار پھر آپ کو انٹرڈیٹ ریڈنگ میں ہم ویلکم کرتے ہیں آج ہے 21 جون 2020 اور آج ہم فورکاسٹ کریں گے کہ گولڈ آج اپنی نویت کے لازے کیسا رہے گا آج ہم دیکھیں گے کہ گولڈ کا کون سا ہے سینٹر پوائنٹ جس کی بیس پر رکھے ہم سیل اپرچنٹی یا بائی اپرچنٹی دیکھیں گے آج ہم بات کریں گے کہ کل نیوز کا امپیکٹ جو پڑا اس میں ہمارا جو پریمیم میمبرز نے ان کا کیا ریزلٹ ہوا اور الحمدللہ ہم کتنا اور ابھی ہمارا آگے جو سگنلز ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے آج ہم بات کریں گے امپورٹنٹ لیولز اور کہاں سے ہم اچھی سیلز لے سکتے ہیں اور کہاں سے اچھی ایک بائی کا انتہاب کر سکتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آج کون سی ایسی فنڈامنٹل نیوز ہے جس کا ایفیکٹ پڑھ سکتا ہے ڈریکٹل یا انڈریکٹلی مارکٹ کے اوپر ان سبھی ٹاپک پہ ہوگی اب بات میں ہوں ارفاقمت ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای ایف ایم ایس پریٹ ملتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی 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 رکھامنٹل موسیقی 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 کیسا رہے گا میرے وہ دوست میرے وہ بائی جو آن لائن فور ایکس ریڈنگ سے سیف پیسہ بنانا جاتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کے لیے سکپ مت کیجئے گا لیول سمجھ لیں لیول نوٹ کر لیں اور یہ لیول آپ کو بہت زیادہ کام آنے والے آج کے دن آج کے دن وہ لوگ جو بائی اپرشنٹی کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا نیوزز ہیں اور جو سیل کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا نیوزز ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں کہ آج کے سینٹر پوائنٹ کے حوالے سے تو آج کا سینٹر پوائنٹ انیس سو سنتیس اشاریہ چار ہے اگر انیس سو سنتیس اشاریہ چار سے یہ والی کینڈل جو کرنٹی چل رہی ہے اگر یہ کینڈل اوپر کلوز ہوتی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے مارکیٹ جو ہے نا اس رینج میں یہ باکس آپ دیکھ رہے ہیں اس باکس کے اندر مارکیٹ ہے اس کو بریک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایم تھرٹی میں اگر یہ والی کینڈل کلوز ہو جاتی ہے اوپر جس کے اکیس منٹ ابھی باقی ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی بائے زبردست اوپر کی طرف آج جا سکتی ہے لیکن اگر یہ نیچے کلوز ہوتی ہے تو پھر تھوڑا سا خطر ہے رات کو میں نے بتایا تھا کہ گولڈ انیس سو اٹھتیس اوپر کلوز ہونا چاہیے جب مارکیٹ آف ہوتی ہے لیکن نیچے کلوز ہوا اب مارننگ میں تو ہمیشہ ہی تھوڑا بوت اوپر جاتا ہے لیکن آج دیکھتے ہیں کہ نیوز کا اس پر کیا ایفیکٹ پر سکتا ہے اور چونکہ جو لیول نکالے جاتے وہ ہم ایچ فور پر نکالتے تو ایچ فور پر ہم آج کے لیول دیکھ لیتے ہیں لیکن لیول سے پہلے پہلے ہم بات کریں گے جناب آج کے نیوز کے حوالے سے کہ آج کی جو نیوز ہے وہ کون سی ایمپورٹن نیوز ہے جن کا ایفیکٹ پر سکتا ہے آج سب سے پہلے دیکھیں آج ہے وینس ڈے اور جون ٹونٹی ون اور آج دس بجے سی پی آئی ہے جی بی پی میں نے آپ کو پہلے جو جی بی پی پیر پر ٹریڈ کر رہے ہیں ان کے لیے ڈیوز ہے کہ یہ مارکٹ کافی اوپر نیچے ہو سکتی ہے کیونکہ دس بجے ابھی سی پی آئی انہ والی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ نیوز ہیں جی بی پی یو ایس ڈی پہ اس کے علاوہ یورو پہ بھی ہے اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں چار بچ کے تیس منٹ پہ میڈیم ایمپیٹ نیوز ہے اس کے علاوہ چھے بجے فیٹ جیئر آس کی جو ٹیسٹی فائلز ہیں وہ ہیں اور یہ ہائی ایمپیٹ نیوز ہے اور یہ مارکٹ کے اندر تھوڑا او دم مچا سکتی ہے اگر یہ کرنسی کو مزید بیٹر کرتے ہیں تو گولڈ مزید نیچے ہو سکتا ہے لیکن اگر یہ نیگٹیو آتا ہے تو افکورس گولڈ دوبارہ سے انہی سو ساٹھ میں آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آج ہم بات کر لیتے ہیں جناب اپنے پوائنٹ کی حوالے سے تو آج کی پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل مارکٹ کافی زیادہ ڈاؤن ہوئی ہے اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ کل الحمدللہ جب ڈیٹا پوزیٹیو آیا میں نے گروپ کے اندر بول دیا تھا کہ ڈیٹا اس پوزیٹیو ٹھیک ہے اور جب ڈیٹا پوزیٹیو ہے کہ ہائی پوزیٹیو ڈیٹا تھا جس کی وجہ سے گولڈ نے کل یہاں سے انہی سو تریپن سے سپیڈ پکڑی اور سیدھا گولڈ کل انہی سو انہتیس تک آیا ابھی یہ اوپر کی طرف گیا اور ابھی یہ اچھی وک بنا کے اور یہ دو کینڈل جو بنی ہیں یہ ایچ فور کی یہ ایک تو ہیمر بنا ہے اور دوسرا جو ہے یہ ابھی بہت پلاس والی ہے باہر کے لیے اچھی نیوز ہے اگر یہ اوپر کلوز ہوتا ہے تو چلی بات کر لیتے ہیں لیول کی تو آج سب سے پہلا جو لیول ہے اگر آپ انیس سو اٹھتی سے اوپر مارکٹ اور آپ بائی اپرشنٹی دیکھتے ہیں تو بائی کو میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ سب سے پہلا جو آپ نے بائی کی کلوزن دے لیا وہ انیس سو پوائنٹالیس کا ایریا انیس سو پوائنٹالیس اس کی ریزیسٹنس ون ہے اس کے علاوہ انیس سو تریپن سے لے کے چوون تک یعنی انیس سو تریپن کر سکتے ہو انیس سو تریپن پہ آر ٹو ہے اور اس کے علاوہ انیس سو چون سٹھ ساٹھ اور چون سٹھ کا ایریا جانا وہ آردھری رہے گا لیکن چونکہ آج ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے لہٰذا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو مارکٹ ہے وہ زیادہ زیادہ اوپر جانا انیس سو تریپر اور اسی کے ایریا تک بھی جا سکتی ہے اگر ڈاؤن کی بات کرتے ہیں تو پھر ڈاؤن میں مارکٹ جو ہے نا سب سے پہلا جو سپورٹ ہے انیس سو تیس ہے بہت سٹرانگ سپورٹ ہے اس کے علاوہ دوسرا سپورٹ انیس سو پچیس ہے اور پھر اس کے بعد انیس سو دس کا ایریا ہے جہاں تک مارکٹ جا سکتے ہیں تو یہ رینج رہے گی انیس سو دس اور انیس سو اسی کے درمیان میں آج کے دن کی لیول نوٹ کا لیا کریں تاکہ آپ کو بینیفیٹ ہو ہم بات کرتے ہیں جناب اپنے جو کل میں نے آپ کو ایک چارٹ بتایا تھا اس کے حوالے سے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں سوری جو انڈکیٹر بتائی تھے اب بھی اگر آپ اس انڈکیٹر کے درو سے دیکھیں تو یہ انڈکیٹر کیا بتا رہا ہے جی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی آپ دیکھیں جی جو ہال سیوٹ ہے اس نے بھی بلو یا سے گرین کلرز نکالنا شروع کر دیا ہے پیچھے بھی بائے لگا ہوا ہے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم بات کرتے ہیں آف ٹرینڈ کی تو آف ٹرینڈ پہ بھی اپنا ٹرینڈ بدلا ہے گرینڈ پہ اور اپنا رخ بھی بدلا ہے تو یہاں سے ایک اچھی بائے بن سکتی ہے ٹھیک ہو کے بعد تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو چھتیس اور انیس سو چونتیس کا ایریا بائے بن سکتا ہے اور اگر اس کا ایس ایل انیس سو چھپیس رکھا جائے تو ٹھیک ہے تھینکیو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں آپ نے اگر ابھی تک چینل اب سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ پریمیم میں آنا چاہتے ہیں تو آپ دیئے ویڈس اپ نمبر پہ رابطہ کریں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنے لکھئے گا بہت سارا حیال اللہ حافظ ملتے ہیں